سپیکر یقیناً قراردات کی ہم فرزور حمایت کرتے ہیں اور ساتھی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب سپیکر اس ملک میں وسائل کا جگڑا اس ملک کے سبوں کے اپنے وسائل پر اختیارات کا مسئلہ ہمیں آج سے نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ فورٹی سیون سے درپیش ہے یہی وہ جگڑا تھا کہ جب اس ملک میں صوبائی خودمختاری کی بات کی جاتی تھی اس وقت اس کو ایک لحاظ سے غداری تصور کیا جا رہا تھا بلکہ کچھ زور اور تو یہاں تک بھی کہہ جاتے تھے کہ جب خان عبدالولی خان اس ملک میں صوبوں کو اپنے وسائل پر اختیار دینے کی بات کرتے تھے اور صوبائی خودمختاری کے ذریعے سے قانون سازی کی بات کرتے تھے تو کوئی اسے شیخ مجیب کے چھے نکات سے جڑتے تھے کوئی اسے خدا نہ خستہ اس ملک کے وجود کو خطرہ لاحق کے جاتے تھے تو آج ہم دیکھ رہے کہ اس جدید دنیا میں جو ایک ایک چیز واضح ہو کہ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے وسائل کیسے ہم سے چینے جا رہے ہیں آپ کا بلوچستان اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پاکستان کا اس خطے میں اگر اہمیت ہے تو اس اہمیت میں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ اہمیت بلوچستان کے وسائل سے ہے آپ کے گوادر سے ہے آپ کے سندگ سے ہے آپ کے کوئیلے سے ہے آپ کے ان زخائر سے ہے کہ جس کی بدولت آپ اس ریجن میں اس ملک میں ایک بہت بڑی خوشحالی اپنے عوام کو دے سکتے ہو میں ایک بات کہوں پتنی کیوں اس قراردات کو دیکھتے ہوئے کہ خدا نہ خستا یہ جو مہینہ پہلے ڈیڑھ بلوچستان میں جو کچھ ہوا تبدیلی آئی وہ تو اس کام کے لئے تو نہیں آئی خدا نہ خستا یہ جو ریکورڈک پہ کچھ ہونے جا رہا ہے یہ سارا سب کچھ جو کیل کیلا گیا یہ اس کے لئے تو نہیں تھا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے نئے سی ایم بلوچستان کے پرزند ہے کم از کم اقتدار کے لئے سی ایم شپ کے لئے بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ایک بہت بڑا ظلم اور نائنساپی ہونے جا رہی ہے اس کو روکنے کے لئے وہ اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور یقینا یہ حق اس اسمبلی کا ہے جناب سپیکر اس اسمبلی کے توسط سے اس صبح کے وسائل پہ جو بھی پیغام وفاق کو جاتا ہے تو کم از کم وفاق اس پیغام کو مدنظر رکھ کر کے پیسلے کرنے ان کو چاہیے یہ نہ ہو کہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام جوال لڑی ایک دوسری رخ میں جا رہے ہیں لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کی موجودہ حالات نہ بلوچستان کے حق میں ہے اور نہیں پاکستان کے حق میں ہے وہ آواز جو جوانوں کی طرف سے اٹھ رہی تھی وہ آواز جو ہمارے بزرگوں کی آواز تھی آج وہ آواز ہماری بہنوں کی آواز بن چکی ہے جس طرف میں نے پہلے پوائنٹ آپ آرڈر پہ کہا کہ آپ کے گوادر میں کل جو مظاہرہ جو قوت ہمارے خواتین کی ہم نے دیکھی اگر خدا نہ خستا ہمارے جوانوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمارے خواتین بھی کل روڑوں پہ نکل آئے اور اپنے احتجاج کو وہ رنگ بخشا جو احتجاج اس وقت اس ملک میں بلخصوص بلوچستان میں اور پشتنخواہ میں ہمارے جوانوں نے اپنایا ہے تو کوئی ہمیں پھر بتا دے کہ اس کا حل پھر کیا ہوگا اور خدا نہ خستا اگر کل ہماری کسی بہن کی دوپٹے پہ آنچ آئے گی تو یہاں پہ اس صبح کے مردوں کا پھر رییکشن کیا ہوگا تو یہی وہ صورتحال ہے گوادر کو سل کیا جا رہا ہے چمن کے حالات کو کچھ اور طرف لے جا رہے ہیں جہاں پہ بھی کاروبار کے وسائل کے توڑی بہت عمدن کے اثار اس صبح میں دکائی دے رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی کیل کی علاج جا رہا ہے تو یقینا جناب سپیکر ہم وفاق کو خبردار کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے ہر قسم کے اقدامات اٹھانے سے پہلے بلوچستان حکومت اور بلوچستان کے عوام سے ضرور پوچھنا چاہے اور میں امید کرتا ہوں ساتھ کہ ہمارے نیسیم صاحب خاص کر اس معاملے پہ وہ سٹینڈ لیں گے جو بلوچستان کے عوام کی توکوات ہے جو بلوچستان کے عوام کا حق ہے اور ہم اوامینشنل پارٹی اس قراردات کی پرزور حمایت کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی فیصلہ وفا کی سطح پہ سامنے نہیں آنا چاہے جو بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے اسمبلی کو کبول نہ ہو میرے بانی کوریہ از غر خانہ چکلیس